اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میں ہوں حرون احمد پاکستان فانو میں خوشاندید امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیری سے ہوں گے تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو ہے پورٹری پر جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ چوزہ کس طرح رسیب کیا جاتا ہے اور چوزہ رسیب کرنے سے پہلے جو ہے وہ آپ کے کیا کیا انتظامات ہونے چاہیے تو چوزہ رسیب کرنے سے پہلے جو ہے وہ آپ کا بروڈنگ سسٹم جو ہے جو ہے وہ ریڈی ہونا چاہیے جس کے بارے میں میں نے بروڈنگ سسٹم کے نام سے جو ہے وہ ویڈیو بھی بنا دی ہے اس میں آپ مکمل طور پر جو ہے وہ بروڈنگ سسٹم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا انتظام ہونے چاہیے تو چوزہ آنے سے پہلے جو ہے وہ آپ کا اگر سردی کا موسم ہے تو آپ کا جو ہے وہ تمپریچر جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ تیس سے اوپر اوپر ہونا چاہیے نہ کہ تیس کے نیچے ہو کیونکہ چوزہ جو ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے کیونکہ چوزہ کو سردی لگتی ہے اور چوزہ جو ہے وہ گاڑی میں آتا ہے کیونکہ گاڑی میں اگر جتنا بھی پردہ لگے ہوں تو چوزہ کو جو ہے وہ ہوا لگتی ہے تو اس لیے جو ہے وہ چوزہ کے آنے سے پہلے جو ہے وہ آپ کا تمپریچر جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے تاکہ آتے وقت جو ہے وہ آنے سے پہلے ہی آپ کے اگر تمپریچر نہ پورا ہو تو آپ کی چوزے کو سردی لگ سکتی اور سردی کی وجہ سے آپ کی چوزے کو بخار ہو سکتا یہ تیمپریچر کی بات رہی اور جب چوزہ رسیب کر لیں تو آپ دبوں کو سیدھا رکھیں تاکہ اس کی آسانی سے گنتی ہو جائے اور گرمیوں میں پیکنگ پچاسی کی ہوتی ہے اور کھولی ٹوکری میں بھی ہوتی ہے سردیوں میں پیکنگ سوکی ہوتی ہے تاکہ جتنے زیادہ چوزے ہوں گے اتنے ہی زیادہ اس کو ہیٹنگ ہوگی اور سردی کم لگے گی اور دبا جو ہے وہ گتے کا دبا ہوتا ہے اور اس میں چار خانے ہوتا ہے اگر سوکی پیکنگ ہے تو ہر خانے میں جو ہے وہ پچیس ہوں گے اور آپ نے جو ہے دبوں کی گنتی کرنے کے بعد پہلے آپ نے تدات پچھنی ہے کہ پیکنگ جو ہے وہ کتنے کی ہے اس کے بعد آپ نے دبوں کی تدات گلنی ہے تاکہ آپ کا چوزہ جو ہے وہ کام نہ ہو اس کے بعد جو ہے وہ دبوں میں سے آپ نے جو ہے وہ دس سے بارہ دبے یا آٹھ سے دس دبوں کی جو ہے وہ آپ نے گنتی کرنی ہے ہر دبے میں جو ہے وہ آپ نے گھنا ہے اور چوزے کی دو پرسنٹ اوپر بھی ہوتا ہے اور آٹھ سے دس دبوں کی اگر گنتی کریں گے تو اگر آپ کا ٹھیک نکلتے ہیں کچھ ایک دو دبوں میں اگر ایک دو چوزے کم ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اگر باقی دبوں میں سو چوزہ یا ایک سو دو یا ایک سو تین نکلتا ہے تو آپ کا چوزہ جو ہے وہ مکمل طور پر آپ کا پورا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ رسید ہوگی ڈرائیور کے پاس رسید پر جو ہے وہ آپ نے بیک سیڈ پر جو ہے وہ آپ نے وصولی لاؤ دینی ہے اگر آپ کا چوزہ خدا نخصہ کم آ جاتا ہے یا پرسنٹ ایج نہیں مکمل ہوتے پرسنٹ ایج جو ہے وہ کچھ کمپنیوں کے دو پرسنٹ نہیں آتے کچھ کے آ جاتے ہیں اگر چوزہ مہنگا ہو تو زیادہ مہنگا ہو جیسے آج کا جو ہے وہ چوزہ کا ریڈ تقریبا پچاس سے اوپر اوپر ہے ایک ریڈ کا تو تقریبا جو ہے وہ ایک پرسنٹ یا برابر چوزہ آتا ہے اگر چوزہ کم ہو تو آپ نے بیک سیڈ پہ جو ہے وہ آپ نے شکیحت لکھ دینی ہے اگر آپ بیک سیڈ پہ رسید کی بیک سیڈ پہ آپ کمپلینٹ نہیں لکھیں گے تو آپ کو چوزہ جو ہے وہ کم کا جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا اور آپ کو پورے چوزے کے پیسے بھرنے پڑیں گے پہلے آپ ڈیلر سے کنیکٹ کریں اس کے بعد کمپنی والے سے کنیکٹ کرے گا تاکہ اس کو شکیعت پہنچ جائے کہ چوزہ آپ کا کم آتا ہے اس کے بعد آپ نے چوزے کا وزن کرنا ہے جو ایک گریٹ چوزہ ہوتا ہے وہ تقریباً چالیس سے بیتالیس گرام کم ہونا چاہیے کم سے کم چالیس سے یا اٹھتیس گرام سے نہیں ہونا چاہیے کم ایک گریڈ کا وزن جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ اٹھتی گرام ہوتا ہے اور سٹارٹر چوزہ جو ہے وہ اس کا وزن جو ہے وہ پہنتیس گرام سے کام نہیں ہونا چاہیے یا تیتیس گرام سے کام نہیں ہونا چاہیے اگر تیتیس یا تیس یا تیس یا تیس سے لگا لیں کم سے کم جو ہے وہ تیس ہوتا ہے تیس یا اکتیس اگر تیس سے نیچے نیچے ہے تو وہ آپ کا چوزے میں جو ہے وہ بی گریڈ کی مکسنگ ہے اور بی گریٹ چوزہ جو ہے وہ آپ نے ہرگز کبھی بھی نہیں خریدنا کیونکہ اے گریٹ سٹارٹر اور بی گریٹ پہ جو ہے وہ چوزے کا خرچہ برابر ہوتا ہے کیونکہ فیڈ کا خرچہ برابر ہوتا ہے اگر آپ بی گریٹ چوزہ لیں گے تو آپ کو جو ہے وہ نقصان میں جا سکتے ہیں چوزے کی جو ہے موٹیرٹی بہت زیادہ ہوتی ہے پلے پلائے چوزہ جو ہے وہ مر جاتا ہے اور چوزہ جو ہے وہ گروہ بھی نہیں کرتا فیڈ بھی آپ کی اتنی کھا جائے گا اور گروت بھی نہیں کرے گا آپ کی ایف سی آرزارہ بھی ٹھیک نہیں آئے گی اگر چوزہ ایک گریڈ ہے تو اس کا وزن جو ہے ہر چوزے کا وزن کریں ایک گریڈ ہے تو اس کا وزن کم سے کم چاری گرام ہونا چاہیے اگر سٹارٹر ہے تو پینتیس گرام ہونا چاہیے اگر بی گریڈ ہے بلکہ بی گریڈ لینا ہی نہیں چاہیے اگر تیس سے تیس گرام یا بتیس گرام یا تیس گرام سے کم اس کی بھی آپ نے شکیت لکھنی ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ چوزہ مار نہ دے سکے ان چیزوں کو پورا کرنے کے بعد آپ نے رسید کے پیچھے آپ نے وصولی ڈال دینی ہے رسید کی دو کافیوں ہوتی ہیں ایک آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے اور دوسری جو ہے وہ آپ نے ٹریور کو دے دینی ہے ایک اپنے پاس رسید آپ نے پاس ضرور رکھنی ہے اس کے بعد جو ہے وہ مکمل طور پہ ان چیزوں کو مکمل کر کے جو ہے وہ آپ نے ٹریور کو اللہ حافظ کہہ دینا ہے اگر چوزہ گرمی کا ہے تو آپ نے نیچے توڑی ڈال کے ہلکی پھول کی توڑی ڈالنے ہوتی ہے گرمی ہو چہ سردی ہو ہلکی پھول توڑی یا برادہ یا آپ نے بورا لکڑی کا ہوتا ہے وہ پھینکنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اخبار ڈال دیں اخبار کے اوپر جو ہے وہ آپ نے چوزہ چھوڑنا ہے اور ڈریور سے یہ پوچھ لینا ہے کہ پیکنگ جو ہے وہ قد کی ہوئی یا کتنے گھنٹوں کی ہوئی ہے اگر پیکنگ بارہ گھنٹے کی گزر گئی ہے یعنی کہ ابھی پیکنگ ہوئی ہے تو آپ کو جو فیکٹری سے آپ کے پاس بارہ گھنٹے کے بعد چوزہ پہنچا ہے تو آپ نے ٹمپریچر یعنی کہ ان چیزوں کو پورا کر کے آپ نے چوزے کو جو ہے جب ریسیو کرنا ہے ریسیو کرنے کے بعد آپ نے فوراں چھوڑ دینا ہے اور اسی اخبار کے اوپر یہ ایک بات کا بہت زیادہ ضروری خیار رکھنا لوگ جو ہے وہ آتے وقت ٹرے لگا رہتے ہیں ٹرے اس وقت آتے وقت لگاؤ جب آپ کی پیکنگ فوراں ہو یعنی کہ پیکنگ ہو اور دو تین گھنٹے کے بعد آپ کو چوزہ مل جائے بیسے چوبیس گھنٹے چوزے کو ہوتا کچھ نہیں لیکن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر بارہ گھنٹے کے بعد یا چودہ یا پندرہ گھنٹے کے بعد آپ کے پاس چوزہ پہنچا ہے تو اسی اخبار پہ آپ نے پتلی پتلی فیٹ اسے ایسے پھینک دینی ہے تاکہ ہر چودہ جو ہے وہ دانا دانا چکلے جب آپ ٹرے میں رکھیں گے تو بڑی دیر کے بعد کسی چوزے کو چار گھنٹے کے بعد کسی چوزے کو آٹھ گھنٹے کے بعد کسی چوزے کو جو ہے وہ پندرہ گھنٹے کے بعد بھی پتل چلتا ہے کہ اس ٹرے میں فیڈ ہے آگے پیچھے فیڈ نہیں ہے تو وہ آپ کا چوزہ جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے کمزور ہو سکتا ہے اور آپ کے اگر مٹیرٹی ہے دبے میں چوزہ پیکنگ میں اگر مٹیرٹی ہے تو اس کا بھی جو ہے وہ آپ نے کمپلین وہ ضرور دینی ہے اور اس کی مٹیرٹی آپ نے علیدہ کر لینی جتنی مٹیرٹی ہوگی وہ بھی آپ نے رسید کے پیچھے رکھ دینی ہے اس کے بعد بات آگی پانی کی پانی جو ہے وہ آپ کا پہلے مجود ہونا چاہیے ہر دبے میں اگر لیندھین جیسے میرے فارم کی جو ہے وہ نیوزل لگی ہے نیوزل کا آپ کو جو ہے وہ پانی ہونا چاہیے پانی مجود ہونا چاہیے اور بعد میں اگر آپ دبے میں پانی رکھیں گے یعنی کہ چوزہ چھوڑ کے دبوں میں پانی رکھیں گے تو دبے پانی بھی چوزے اکوپر گرے گا اور آپ کا پانی جو ہے وہ پہلے سے دستیاب ہونا چاہیے اور پہلے پانی میں جو ہے وہ ویٹا سول وٹامن ہوتا ہے ویٹا سول سوپر کا وٹامن ہوتا ہے وہ تقریباً 130 گرام کو ہوتا ہے اس کی جو ڈوز ہے وہ تقریباً ایک سی سی جو ہے ایک گرام جو ہے وہ دس لیٹر میں جو ہے تقریباً ہے اس کی جو ہے وہ میرا خیال ہے بلکہ ہر ڈاکٹر جالہ دن اکسا ہوتا ہے جب وہ مجھے بھول کی ہے ڈوز تقریب پتہ نہیں ایک دس میں ہے یا ایک پانچ میں ہے شاہر یعنی کہ آپ نے پہلا پانی جو دینا ہے وہ ویٹا سول سوپر کا آپ نے جو ہے وہ پہلا پانی بھار دیں وہ ویٹامن ہوتا ہے وہ چوزے میں جتنا بھی کمی پیشی ویٹامن کی ہوگی وہ آتے ہی چوزے میں جو ہے وہ ویٹامن کی پور مکمل یعنی کہ مکمل ہو جائے گی جو کمی پیشی ہوگی وہ ویٹامن سے مکمل ہو جائے گی اور دوسری بات اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ ہیٹ بھی نہیں دینی تاکہ یعنی کہ اگر آپ کی بھٹی لگی ہو تو ہیٹ اس حساب سے ہوگر آپ کے تمپریچر جو ہے پرمانا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ ہیٹ اس حساب سے ہوگی کہ چوزہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر نہ چڑے یہ نہ ہو کہ چوزے کا مو آتے ہی چوزے کا مو کھلنے لگ جائے ہیٹ اتنی زیادہ ہو کہ چوزے کا مو کھل جائے اس سے آپ کے چوزے کو جو ہے وہ نپسان ہو جاتا ہے چوزے کو جو ہے وہ ٹھنڈ بنی لگنی چاہیے تمپریچر اس حساب سے ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس پرمانا ہے تو تیس سے کم نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس تو چوزے کے مو کو بھی دیکھنا ہے کچھ کمپنیوں کے چوزے ہر کمپنی کے چوزے جو ہے وہ علیدہ ہوتا ہے اگر چوزے کے حساب سے تمپریچر چھوڑ دے اگر چوزہ مو کھول رہا ہے زرہ زرہ جیسے سانس کھول کے لیتا ہے تو سمجھ دو آپ کے چوزے کو تمپریچر زیادہ ہو گیا ہے تو تمپریچر جو ہے وہ آپ فوراں جو ہے وہ کم کریں گے بھٹی میں جو گھٹکا ہے وہ آپ کم ڈالیں گے اس کے بعد جو ہے آٹھ راتیں اور آٹھ دن آپ نے چوزے کو اس طرح دینے ہے کہ آپ نے سونا نہیں ہے رات کو ہر بندہ جو ہے یعنی کہ ایک بندہ جو ہے وہ چوبیس گھنٹ آٹھ آٹھ گھنٹ ایت گریپن جو ہے وہ جاگتا رہے یعنی کہ سونا نہیں ہے چوزے کو ہر پندرہ بندہ پہلی دو راتیں تو اتنی مشکل ہیں کہ بندہ سوچ نہیں سکتا چوزے کے درمیان چوزے میں آپ نے کھڑا رہنا ہر پانچ دس منٹ بعد یعنی پندرہ منٹ بعد چوزے کو ہلانا ہے چوزہ کیونکہ کٹھا ہوتا ہے چوزے کو اگر بولیں بسی تو چوزہ کٹھا ہو جاتا ہے چوزے کو آپ نے کٹھا نہیں ہو نہ دینا اگر پہلی یا دوسری رات جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتی ہیں اس کے بعد چوزہ وہ خود بخود سنبھل جاتا ہے اور چوزہ جو ہے وہ علید علید بیٹھنے لگ جاتا ہے پہلی جو دو راتیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ مشکل ہوتی ہیں وہ آپ نے ہرگز نہیں لاپروائی کرنی کسی قسم کی لاپروائی نہیں کرنی کیونکہ چوزہ مہنگا ہو یا سستہ ہو چوزے کا ہر حال میں خیار رکھنا ہے اکثر لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ یار چوزہ سستہ ہے اب یعنی کہ ملازموں پہ آپ نے نہیں چھوڑنا ملازموں کا خاص کر خیار رکھنا ہے کیونکہ ملازم جو ہیں وہ جو ملازم ماشاءاللہ سمجھدار ہوتے ہیں وہ اپنے کام کو اپنا کام سمجھ کے کرتے ہیں تو وہ تو کام یاد ہیں جو ملازم ذرا سمجھدار نہ ہو تو آپ خود جو ہے وہ ایک دو راتیں جو ہے وہ چوزہ کو اچھی طرح سے ہلائیں چوزے کو ہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک چھٹے ہیں یعنی کہ ایک لکڑ لے لکڑ کے آگے اس جو ہے وہ کاغذ مومی کاغذ جوتا ہے وہ اکثر خادوں میں جوتا ہے وہ زیادہ جس کا یعنی کہ جو ہے وہ کھڑکا جس کی آواز سیادہ ہو وہ آپ نے آگے باندھ رہے نہ باندھ رہے کے بعد جو ہے آپ نے اچھی طرح سے جو ہے وہ چوزے کو ہلانا ہے پہلے دو راتوں کا جو ہے وہ حرگز کیا رکھنا ویسے تو جو ہے وہ آٹھ سے دس راتیں ہوتی ہیں مشکل اس کے بعد جو ہے وہ چوزہ ماشاءاللہ پر نکال لیتا ہے اس کے بعد چوزہ لیدہ لیدہ بیٹھنے لگ جاتا چوزے کو آپ نے اکٹھانی ہونے دینا اور چوزے کو جو ہے وہ اگر آپ کا بارہ ہزار یا دس ہزار چوزہ ہے تو آپ نے بتیس فٹ چڑائی کے حساب سے بتیس فٹ چڑائی اور چالی سے بیتاری فٹ جو ہے وہ لنبائی کے حساب سے جو ہے وہ آپ نے جگہ چھوڑنی ہے اور ساڑھے چار ہزار پانچ ہزار چوزے کے لیے جو ہے وہ ایک بھٹی کافی ہوتی ہے جیسی ہمارے بھٹی سسٹم لگی ہوئے یعنی کہ ہیٹنگ سسٹم والی جو بھٹی ہے جس کی میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے ہیٹنگ سسٹم والی ویڈیو بنائی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھٹی کا طریقہ کارہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس جیسی بھٹی جو ہے وہ ساڑھے چار ہزار پانچ ہزار چوزے کے لیے ایک کافی ہوتی ہے اور اچھی طرح سے جو ہے وہ چوزے کو پروش کریں گے کبھی بھی آپ نے جو ہے وہ ہرکس پہلے منافق نہیں سوچنا چوزے کو جو ہے وہ اچھی طرح سے پالنا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو شیئر بھی کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ آنے والے ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لیے میں آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ پاکستان زندہ با